بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بجائز کے کہ جوید لطیف صاحب بڑے میاں جن کا پلیٹ لیٹس ٹھیک ہو چکا ہے اور چھوٹی سرجری کامیاب ہو چکی ہے وہ ان کے آنے کی تاریخ کا اعلان کرتے لیکن انہوں نے وہی رونے دھونے کا ناختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا اور جن کو قوم سے باجماعت معافی مانگنی چاہیے قوم کو اس نہج پہ پہنچا کے وہ آج کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کو سزا دلوانے والوں کو چاہیے کہ وہ قوم سے معافی مانگیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو آپ کا سستہ کارڈ ہے جو آپ نے کھیلنے کی کوشش کی ہے نا یہ بکنے والا چورن نہیں ہے کیونکہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ معافی واقعی ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جنہوں نے یہ جو جوکر آزم یہ جو چوروں کا ٹھولا عوام کے اوپر مسلط کیا ہے ان کو مسلط کرنے کے اوپر تو جاویل لطیف صاحب ان کو معافی مانگنی چاہیے لیکن جو نواز شریف کارڈ آپ کھیلنے کی ناکام کوشش کر رہے ہونا اس کا میں آپ کو جواب دینا چاہتی ہوں کہ نواز شریف نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہا تھا یہ ہے وہ ذرائے جن سے ہم امیر اور کبیر ہوئے اور انہوں نے اپنی کوئی منی ٹریل اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس لہرائیا تھا اس کے بعد پاکستان میرا وطن عزیز کسی کو بھی دو سال صفائی پیش کرنے کا ٹائم آج تک نہیں ملا آپ کے اوپر ایک پروپر جے آئی ٹی بنائی گئی آپ کی کرپشن کی داستان کے اوپر ان کو سزا کسی کا موڈ خراب ہونے کی وجہ سے نہیں ملی جو ہمیں ملی ہے پاکستان کی چلتی ہوئی اکانومی چھے پرسنٹ گروت جو ہم چھوڑ کے گئے تھے اچانک ہی کسی کو کچھ ہو گیا یا کسی کے ساتھ ساز باز ہوگی سازش تیع ہوگی اور نکال باہر کیا اور ملک کی چلتی ہوئی معیشت کا پیہ روک دیا اس بات کے اوپر معافی آپ سب لوگوں کو ماننی چاہیے اور آپ کے سہولت کاروں کو بھی مانگنی چاہیے لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا میں آپ کو دوبارہ یاد کراتی چلوں آپ کی یاد داشت بڑی کمزور ہے اور کمزور آپ کی یاد داشت نہیں ہے اپنے عوام کو بے وکوف سمجھا ہوا کہ اتنے سال گزر گئے ہیں تو چلو اسی چکر میں ہم اپنا چورن پھر سے بیچ لیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کی پنامہ لیکس کے اوپر کرپشن کے اوپر وہ کنوکٹڈ شخص اس ملک میں جس کو سزا ملنی چاہیے تھی جس کو اس ملک کی جیلوں کے اندر ہونا چاہیے تھا آج لندن کے اندر ہوا خوری سیر خوری کر رہے ہیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو باہر بھیجنے میں آپ لوگوں کی مدد کی اس گناہ کے اوپر دوسری قوم آپ سے جو سوال پوچھتی ہے کہ جب آپ کا کیس چلا بارہا کوٹس نے آپ سے ذرائع مانگے کہ آپ نے تو فلور پہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کوئی پیپر لڑایا تھے وہی امیل آکے دکھا دو تو پتہ اس میں سے کیا نکلا تھا کیلبری فانڈ جو ابھی جاد ہی نہیں ہوا تھا اور پھر جب انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ جس وقت کے زمانے کی بات ہو رہی ہے میڈم مریم اس وقت تو یہ فانڈ وجود میں نہیں آیا تھا آپ پہلے کیسے لے آئی اس کے بعد ایک اور انہوں نے بڑا ثبوت دیا تھا اور اس کا نام تھا کتری لیٹر امام یہ آج تک نہیں بھولی تم بھی معافی مانگو اور تمہاری پوری جماعت باجماعت معافی مانگے قوم سے قوم کا خون چوسنے والی جنکیں جنہوں نے آج پاکستان کی غریب امام کو دو وقت کی روٹی خریدنے کے لیے مرنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ وہ آٹا خریدنے جاتے ہیں موت لے کے آتے ہیں باتیں سنو ان کی اس کے بعد جب پنامہ کی ساری ہیرنگ اور پھر اس کے بعد جس طرح سے میڈیا نے اس کی رپورٹنگ کی اور آپ ایک ثبوت نہیں دے سکے الحمدللہ ان کے بینیفیشری آنر میری سسٹر ہیں یاد ہے نا آپ کو آپ کے بیٹے کی نماز شریف کے بیٹے کی وہ بات کہ ایک طرف ان کو ماننے سے انکار اور پھر ٹی وی شوز کے اندر بیٹھ کے الحمدللہ کہہ کے سب کچھ ہی مان گئے اس کے بعد جس طرح سے اس ملک سے منی لانڈرنگ ہوتی رہی جوید لطیف صاحب آج آپ کہہ رہے ہو کہ یہ جو ڈالر کی پرائس بڑی ہے روپے کی قدر گری ہے اس کا ذمہ دار کون ہے تو اس کی ذمہ دار آپ کی ٹیٹی ہیں آپ کے لیڈر کی منی لانڈرنگ ہے آپ کی چھوٹی سرجری کے ماشاءاللہ سے اربوں روپے کے الللے تللے ہیں اور مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں آنے والے وہ اربوں روپے ہیں اس کے بعد میری والدہ کا چمڑے کا کاروبار ہے یہ ہے موزرائے جس کی وجہ سے میرا ملک آج غریب سے غریب تر ہوا پھر آپ نے بڑے معصومانہ انداز میں پوچھا ہے کہ جی ہم تاریخ دیں گے جب یہ کے پی اور پنجاب کے الیکشن کی انانسمنٹ ہوگی تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نوے دن سے اوپر کی کوئی گنجائش نہیں ہے جن چکروں میں آپ پڑ گئے ہو عمام ان چکروں کو سمجھ چکی ہے عمام تو یہ موڈ بنا کے بیٹھی ہے کہ وہ آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ کے آئے گی اور آپ کا گھر لندہ ہے لندن ہے جہاں پہ جا کے آپ سستے لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے لیڈران وہ جو گوال منڈیلا جس کو تم نے آج ناکام نیلسل منڈیلا بنانے کی ناکام کوشش کی میں آپ کو بتاتی چلوں وہ بھگوڑا ہے اس نے اس ملک کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کے جھوٹا ایفیڈیوٹ دے کے اور اس ملک کے ساتھ اس بات پہ بھی معافی مانگی جانی چاہیے کہ جس شخص نے ایک ایسے شخص کا جھوٹا ایفیڈیوٹ عدالت میں پیش کیا اس کو پرائیم منسٹر بنا کے بٹھا دیا گیا انشاءاللہ عوام آپ کو ویلکم کرے گی لیکن ہمیشہ کے لیے تم لوگوں کی سیاست کو دفن کرنے کے لیے عوام آپ کے انتظار میں ہے کہ کہیں آپ عوام کے ہتے چڑھو تو وہ آپ کو بتائیں کہ تم لوگوں نے اس ملک کے ساتھ جو جو کچھ کیا ہے وہ اس کا حساب لینا چاہتی عوام اس وقت اس انتظار میں ہے کہ کہیں الیکشن کمیشن ڈیٹ اناؤنس کرے پھر وہ آپ سے پوچھے حساب کتاب برابر کریں آپ کا فیوچر اور آپ کے لیڈر کا فیوچر اس ملک کی اگر ملک میں آتے ہیں سو بسم اللہ جیلے انتظار کر رہی ہیں اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم کسی کے خلاف نہ پہلے ہم نے کوئی جھوٹی کاروائی کی تھی نہ آگے کریں گے آپ کے تو اپنے کچھے چٹھے آپ کے عمال اتنے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی چکی پیسیں گی جن کے لیے کیا کمزوریاں آپ کی لیڈر کے پاس ہیں لوگوں کی ہماری کمزوری ایک ہی ہے اور وہ ہے ایمان کی طاقت کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہم نے عمام سے وعدہ کیا ہے کہ کوئی ایک وعدہ بھی ہم اس سے بے وفائی نہیں کریں گے جو ہم نے ہمارے لیڈر نے عمام سے کیے ہیں کیونکہ ہمارے لیڈر کو اللہ نے یہ زندگی دوبارہ توفے میں دی ہے ہم اپنی زندگی کو بھی اب امانت سمجھتے ہیں اس قوم اور ملک کے لیے وقف کر دی ہم نے اپنی زندگیاں تو یہ تڑیاں کسی اور کو لگاؤ آپ لوگوں کو آپ کے گناہوں کی سزا تو ابھی ملی نہیں ہیں آپ لوگوں کو آپ کے جرموں کی سزا تو ابھی ملی نہیں ہیں آپ لوگ یہ ڈیزار نہیں کرتے جو جس جس طرح سے اس ملک کو بدردی سے لوٹا اور ایک وہ جو سندھ کے اندر بیٹھا ہوا ہے پاکستانیوں انہوں نے انڈی ایم اے نے جو سندھ گورنمنٹ کو سلاب زدگان کی امداد کے کمبل دیئے تھے میں آپ کے سامنے ابھی میڈیا سے میں ثبوت اس کے شیئر کروں گی انہوں نے وہاں کے کراچی کے ایک سٹور سے اور جب وہ کمبل ان کو ملتے ہیں آپ ڈھٹائی اور بے شرمی کا عالم چیک کریں کرپشن کا عالم چیک کریں کہ وہ اس کے اوپر انہوں نے اس کی ایمبرائیٹری یا جو اس کے پر سٹیمپ لگی تھی یا لکھا ہوا تھا وہ تک انہوں نے نہیں مٹایا اور وہ ان کو جب مصول ہوئے تو انہوں نے مجھے اس کی فٹیج اور اس کی رسیدیں ساری بھیجی ہیں یہ ہے سندھ کے اور اگر ان کو کہیں تو وہ برا مان جاتے ٹکٹیں بلیک کرنے والا اس ملک سندھ کے عوام کو غریب رکھنے والا پنجاب کی عوام اور ان کے لیڈر کو خریدنے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں میدان لگ چکا ہے اب آئے بائش آئے نہ کرو اپنے لیڈران کو واپس بلاؤ اور آکے عوام کا سامنا کرو ہم انشاءاللہ آپ کا محاسبہ کریں گے آئینی اور قانونی طریقے سے اور جو جو آپ لوگ اس کا مطلب یہ ہے میں تو حیران ہوگی اس کی بات سنکے اب کانفیڈنس لیول چیک کریں کہ جوید لطیف کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف سلطنت شریفیہ یہ قانون سے بالاتر ہے جاتی عمرہ کی لونڈی ہے میرے ملک آئین کہ یہ جتنی مرضی چوری کریں وہ چوری ثابت بھی ہو جائے تو ان کو ہم سزائیں ہمارے ملک کے ادارے اور ان کو اندر نہیں کر سکتے ان کو پکڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ قانون سے بالاتر ہیں اپنے کیے پہ شرمندہ ہونے کی بجائے آپ لوگ پہلے سے بھی زیادہ جھوٹ کے ساتھ جھٹائی کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ آپ آکے عمام کو لوٹ کے باہر لے کے گئے اس کا منی ٹریل دینا پڑے گا انشاءاللہ یہ جتنی بھی لمبی بریک انہوں نے ہوا خوری کے لیے پلیٹ لیے لیے یہ انٹرول ہے یہ وقفہ یہ وقفے کے بعد دوبارہ سلسلہ شروع ہوئے گا واپس آؤ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ آئیں اور آپ جہاں سے یہ سلسلہ ختم ہوا تھا انشاءاللہ وہی سے شروع ہوگا دوسری بات یہ کہ آج ایک رات کو بڑا اہم فیصلہ آنا ہے میں توقع تو مجھے نہیں ہے لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ الیکشن کمیشن اللہ کرے ہوش کے نہ کھل لے اور کوئی ایسا فیصلہ کرے جو ہمیں کوٹ میں جا کر ریورس نہ کر آنا پڑے وہ نام جو پہلے ہی پاکستان طریقہ انصاف کسی وجہ سے ریجیکٹ کر چکی ہے آہد چیمہ کون ہے کسی سے ڈھکا چپا نہیں اس کا سی وی دیکھیں نواز شریف اور شماز شریف کا فرنٹ مین نیاب کے کیسز بھگت چکا اب سب کو پتا ہے اس کے بعد نکوی صاحب کی بھی وجہ شورت سب کو پتا ہے ایک زرداری جو پیپس پارٹی پہ بھاری ثابت ہوا اب اس نے رخ پنجاب کا کیا ہو ہے تو وہ اپنی طرف سے پنجاب کو برباد کرنے کی ماشاء اللہ سے پوری سوچ رکھ کے بیٹھا ہوا لیکن پنجاب کی غیور امام ایسا نہیں ہونے دے گی اگر کوئی ایسا فیصلہ آیا دیکھیں اگر ان ناموں کے اوپر اتفاق ہونا ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن میں بات نہ جاتی الیکشن کمیشن میں اس لیے بات گئی ہے کیونکہ ہمارا ان ناموں کے اوپر اتفاق نہیں ہے اور اگر کوئی انہوں نے اس طرح کا فیصلہ کیا ہم اس کے اوپر امامی رد عمل بھی آئے گا ہمارا اور ہم انشاءاللہ کورس کا بھی راستہ لیں گے دیکھیں انہوں نے انتخابی جلسے کرنے ہے اور ہم تو الحمدلللہ انتخابی جو لوازمات ہے جو مرحلہ اس میں چلے کہ ہماری ریلیاں شروع ہیں آج آپ سارا دن ہمارے ساتھ تھے این ای 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 چار گھنٹے چلی اور کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہلا ہماری تو آج تو میں پورے ای 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 رنگ دیکھ رہی تھی اور یہ سلسلہ ہمارے ہر ای ای لیول پہ جاری ہے ہم الیکشن کیمپن میں چلے گئے ہیں خان صاحب انشاءاللہ جیسے صحت مند ہوں گے کیونکہ اس میں ابھی کوئی جو لاسٹ وزیٹ ہوا ہے انشاءاللہ کپل اف ویک نیکس ویک میرا خیال ہے کہ ان کا ایک دوبارہ ایکسری ہونا اس سے پھر بون کی سیچویشن پتا چلے گی کہ کتنی ریکاوری میں ابھی مزید ٹائم ہے اللہ کی ذات وہ بات بلکل صحیح کر رہے ہیں کہ کوئی ذات ہے جو ان کو پاپولر کر رہی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بعد عوام کی طاقت اور عوام کا بھروس ہے جس کو وہ توڑنے کا ہم سوچ بھی نہیں اب سکتے خانس صاحب کا ایک اس ٹانس ہے کہ میں اپنے عوام کی جو میرے سے توقعات ہیں میں ان کو نہیں توڑوں گا بھلے مجھے اپوزیشن میں بیٹھنا پڑھے بھلے مجھے جون سا مردی اب میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا اور پہلے چونکہ کمپرومائز تھی ہماری گورنمنٹ ہم علال اعلان کہتے ہیں کہ ہماری پنجاب کے اندر بھی مجورٹی اس طرح سے نہیں تھی کہ ہم سٹرانگ قسم کی ریفارم یہ لیجسلیشن کر پاتے اور وفاق کے اندر تو بہت حالات برے تھے ایک ایم کی ایم کا موڈ خراب کر دیا جاتا تھا وہ سب کو پتہ ہے سو جو تابشمنٹ کی نرسریوں میں پلنے والے وہ پپو بچے جو آج اس ملک پہ ایک دیو کی شکل مانین اختیار کر چکے ہیں وہ آج جن کو تڑیاں بھی کیا تھا ٹین تھاؤزن پلاس سے تو ان کے کینڈیڈیٹ شروع ہوئے تھے اور جس طرح سے انہوں نے ووٹر لسٹوں کے اندر ہمارے ووٹر کو باہر پھینکا مردہ ووٹر کو ڈالا ہوا تھا ہمارے زندہ لوگوں کو الیکشن کمیشن کی کرم فرمائی سے مار دیا گیا چار سے پانچ ملین لوگوں کو ہم جب پورس کے اندر گئے تو انہوں نے ریورس کیا کہ یہ زندہ ہمارے سے غلطی ہو گئی تھی ہر طرح کی فستائیت کا مقابلہ کریں گے عوام اپنے ووٹ کی راکھی خود کرے گی اب عوام نے جیتنا ہے جمہوریت نے جیتنا ہے کوئی اللہ کی ذات کے اور عوام کی طاقت کے اور کوئی کسی کے اوپر کروس نہیں مار سکتا جب تک عوام نہ چاہے عوام نے جن پر کروس مار رہا ہے وہ انشاءاللہ ان کو ماضی بنا چکے ہیں یہ ماضی بننے سے گھبرا رہے ہیں اسی لئے الیکشن تے بھاگ رہے ہیں بسکلی جو کام ہم ان سے ریکویسٹ کر کے کروانا چاہتے تھے یہ ہماری دوسری موو سے گھبراہٹ کا شکار رہے ہیں تو thank you very much موسیقی موسیقی